تو فلم کی شروعات ہوتی ہے ٹری نام کی ایک لڑکی سے جو کہ بوائز ہوسٹل میں ایک انجان لڑکی کے کمرے میں جاگتی ہے تو بھی اس کے فون کے رنگ ٹان پچھتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹری کا آج بردے تھا ٹری کو اس کے ٹیٹ لگاتار کال کر رہے تھے مگر وہ ان کے کال کو بھی نہیں اٹھاتی یہ کمرہ دراصل کارٹر نام کی ایک لڑکے کا تھا جس کو ٹری جانتی بھی نہیں تھی وہ خیر اٹھتی ہے کارٹر سے سردرد کی گولی مانگتی ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جب وہ رات بہت نشے میں تھی تو کارٹر نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا ہوگا ہیر وہ کارٹر کے کمرے سے باہر آگئی تھی جب وہ باہر آتی ہے تو باہر نکلتی ایک لڑکا ٹری پر لائن مار رہا تھا اسے چھیڑ رہا ہوتا ہے کبھی ٹری کو آگے ایک لڑکا ملتا ہے جو اسے پسند کرتا تھا مگر ٹری کو اس کے اندر کوئی تلچسپی نہیں تھی پیل ٹری اپنے گرلز ہاؤسٹل میں واپس آگئی تھی جہاں پر آتے ہی ٹری کی گروپ لیٹر اسے پوچھتی ہے کہ کل راتوں کہا پرتی مگر ٹری اسے کچھ نہیں بتاتی اس کے بعد اس کے رومیٹ جس کا نام لوری تھا اس نے ٹری کے برٹھڑے کے لیے ایک کپکک بنایا تھا مگر ٹری اس کپکک کو کھائی بھی نہیں کچھرے کے ڈبڑے میں ڈال دیتی ہے ٹری ایک اچھی لڑکی نہیں تھی اسے دوسروں کی فیلنز احساسات کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس کے بعد یہ سبھی کالج میں چلی جاتی ہیں جہاں پر ان کی میٹنگ چل رہی تھی ایک لڑکی جب چاکلٹ شیک لے کر ان کے پاس آتی ہے تو ان کی گروپ لیڈر نے اسے ڈال دیا تھا کیونکہ ان کے نظر میں یہ کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں تھا وہ لڑکی جب اٹھ کر اس ٹیبل سے جا رہی تھی تو جاتے ہوئی وہ کارٹر سے ٹکرا جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے کالج کے ہسپیٹل کیمپس میں جاتی ہے جہاں پر اسے اپنے پروفیسر ڈاکٹر سے ملنا تھا جس کے ساتھ ٹری کا افیر چکر چل رہا تھا تب ہی وہاں پر ڈاکٹر کی وائف دیا جاتی ہے جس کے سامنے یہ دونہ نارمل ہونے کا نارتک کرتے ہیں اور ٹری وہاں سے چلی گئی تھی وہی پر ٹری کی رومیٹ لاری بھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو ایسے ڈاکٹر کی چکر میں مت پھسو مگر ٹری کو تو اس کی ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا جب یہ واپس اپنے ہسپیٹل میں جاتی ہے تو ادھر ٹری کی اپلیٹر بتاتی ہے کہ آج شام ہمیں پارٹی میں جانا ہے پر ٹری تیار ہوتی ہے اور ہسپیٹل کی راستے سے پارٹی میں جا رہی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیٹ کی کال بھی لگاتار اسے آتی رہتی ہے جسے وہ نہیں اٹھاتی تھوڑا سا آگے جانے پر اسی روڈ پر پڑا ہوا ایک کھلونا ملتا ہے جس میں بردھڑیو میوزک چل رہا تھا جب ہی اس کے پاس اسے دیکھنے جاتی ہے تو ٹری کو ایک آدمی کھڑا ہوا ملتا ہے جس نے بیبی ماس پہنا ہوا تھا اور ٹری کو ہی کافی دے سے کھڑا گھو رہا تھا ٹری جب اس کو پولیس کی دھمکی دیتی ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے مگر اچانک ہی پیچھے سے آگے اس نے ٹری پر حملہ کر دیا تھا وہ ٹری کے پیٹ میں چاکو گسا دیتا ہے جس سے ٹری کی وہی پر موت ہو گئی تھی اور پھر اچانک سے ٹری کی نینگ بوائز ہوسٹر میں کھلتی ہے جہاں پر ہم نے ٹری کو پہلے دیکھا تھا یہ کمرہ کارٹر کا ہی تھا ٹری کو اس کے ڈیڈ کی کال بھی آ رہی تھی ٹری اب کنفیوز ہو چکی تھی اسی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے شاید کوئی برا سپنا دیکھا ہو لیکن اس پان وہ کارٹر کے بارے میں جانتی تھی اور یہ بھی کہ اس نے سردرت کی گولی کو کہاں پر رکھا ہے ٹری جب باہر آتی ہے تو پہلے کی طرح ہی ایک لڑکا اس پر نائن مار رہا تھا اور پھر وہ لڑکا ٹری کو ملتا ہے جو اسی پسند کرتا تھا سب کچھ بلکل ہی بیسے چن رہا تھا جیسے ٹری کے ساتھ پہلے ہوا تھا ٹری کو یہ سب دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب کچھ اس نے پہلے بھی دیکھا ہے مگر اسی صحیح سے کچھ بھی یاد نہیں تھا جب ہی اپنی ہاؤسٹل میں جاتی ہے تو پہلے کی طرح ہی لوریوس کے لیے کپکیک لے کر آتی ہے جسے ٹری اس پار بھی کھائے بنا کالج کے لیے نکل گئی تھی جہاں پر وہ اپنے پاس ہی بی بی ماس پڑا ہوا دیکھتی ہے جو اس نے کل رات قاتل کے چہرے پر دیکھا تھا اسے یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ آخر چل کیا رہا تھا کارڈر بھی اس کا برسلٹ واپس کرنے آتا ہے اس پار سامنے سے ہی ٹری کارڈر سے اپنا برسلٹ لے لیتی ہے اب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس چاہتی ہے اپنی ایسی حالت کے بارے میں بتانے کے لیے مگر ڈاکٹر تو اس کے کسی بات پر توجہ نہیں دیتا شام کو ٹری پھر سے جب پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکل دیتا ہے اسے پیسے راستے میں کھلونہ پڑا دکھائی دیتا ہے جس میں ہیپی برسلٹ کا میوسک چل رہا تھا تو ٹری یہاں پر سمجھ داری دکھاتی ہے ایسٹ پار بوس کھلونے کے پاس نہیں گئی تھی اور اپنا راستہ بدل لیتی ہے جس کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پر پارٹی چل رہی ہوتی ہے دروازہ کھولتے ہی اسے اپنے سامنے وہی کلر قاتل دکھائی دیتا ہے جس میں بی بی ماس پہنا ہوا تھا ٹری اس کے اوپر مکہ دے کر مار دی ہے مگر تب ہی لائفز چل گئی تھی دراصہ الہا پر ٹری کی دوستوں نے اس کے لیے سرپرائز برسلٹے پارٹی رکھی تھی پھر وہ دوست ٹری سے ملنے آتا ہے جس نے ماس پہنا ہوا تھا وہ ٹری میں کل زیادہ ہی دلچسپی لے رہا تھا مگر اس لڑکے کو ٹری کی گروپ لیڈر پسند کرنے لگی تھی ٹری کو بھی وہ لڑکا تھوڑا سا اچھا تو لگتا ہی ہے وہ بہانہ لگا کر اس لڑکے کے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر پہلے تو وہ ماس لگا کر اس کے سامنے آتا ہے پھر وہ لاؤڈ موزک چلاتا ہے اور عجیب و غریب ڈانس کرنے لگا تھا تب ہی وہاں پر اصلی قاتلہ جاتا ہے وہ پہلے اس لڑکے کو مارتا ہے اور پھر اس نے ٹری پر حملہ کر دیا تھا وہ ایک کانچ کا ٹکڑا لے کر ٹری کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہ پھر سے کارٹے کے کمرے میں جاگتی ہے اب وہ کافی پریشان ہو گئی تھی آج اس کا برثڑے تھا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے درہ سلٹری ایک ٹائم لوپ میں پس چکی تھی جب بھی اس کا قتل ہوگا تو وہ ٹائم دوبارہ سی ریسیٹ ہو جائے گا اس لیے اس کے ساتھ بار بار یہ سب ہو رہا تھا اس کا ہیپی برثڑے ہیپی ڈیتھ ڈی بن چکا تھا جب ٹری باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ وہی سب ہو رہنگتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے ہوا تھا وہ جلدی سے اپنے ہسٹی پہنچ کر اپنی روم میٹ لوری کو بتاتی ہے مگر اسے اس کی ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اب ان سب باتوں پر یقین کروانے کے لیے بو سے بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم نے میرے لیے کپکیک بھی بنایا ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں شام کو سپرائز پارٹی ہے لوری کو اس کی باتیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ ٹری بی مار ہے وہ ٹری سے کہتی ہے کہ آج رات تم گھر پر ہی رکو اور آرام کرو ٹری بی ایسا ہی کرتی ہے اس نے سارے کھڑکیں دروازوں کو بند کر دیا تھا اور جب وہ لوری کا بنایا ہوا کپکے کھانی کی والی تھی تب ہی اسے کچھ آہٹ محسوس ہوتی ہے جب ہی ہتھیار لے کر دروازے کی طرف بڑھتی ہے مگر اس بار کاتل نے اس پر پیچھے سے وار کیا تھا اور اسے چاکو مار دیتا ہے پری چوتھی بار پیر سے کارٹر کی کمرے میں جاتی ہے اس بار وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کا جسم بھی کافی درد کر رہا تھا وہ باہر نکل کر سب کو یہاں وہاں دیکھنے لگتی ہے جس وجہ سے اسے چکر آگئے تھی تب ہی کارٹر اس کے پاس اس کا سامان نکر آتا ہے وہ کارٹر کی گھلے لگ کر رونے لگی تھی اور اس سے مدد مانگتی ہے وہ اسے سب کچھ پتاتی ہے سب باتیں سن کر کارٹر کہتا ہے تم ایک ٹائم لوپ میں پس چکی ہو ٹری اور تم جب تک اس سے باہر نہیں نکلو گی جب تک تم اپنے اصلی قاتل کو نہ پکڑو کہ آخر کون انسان ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے کارٹر ٹری سے اس کے سبھی دشمنوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور لسٹ بنانے لگتا ہے کہ آخر کون کون ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے کارٹر یہاں پر ٹری سے یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں میرے کمرے میں آئی تو میں اپنے دوست کے کمرے میں جا کر سو گیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا یہاں پر ٹری کو پتا چلتا ہے کہ کارٹر ایک اچھا لڑکا ہے ہر کارٹر ٹری کو بتاتا ہے تمہاری لائف زندگی میں بے شمار موقع ہیں جس سے تم اپنے قاتل کو پکڑ سکتی ہو تمہیں ٹائم لوپ کی مدد سے انلیمٹڈ لائف ملی ہے نا ختم ہونے والی زندگی ٹری اب ان سب ایک لسٹ بناتی ہے جو جوز کو مار سکتا تھا جس میں سب سے پہلے وہ اس لڑکے کا نام تو پہلے ہی کارٹ دیتی ہے جس کو قاتل نے پارٹی میں مار دیا تھا پھر وہ اس لڑکے پر نظر رکھتی ہے جو ٹری کو پسند کرتا تھا مگر وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا تو فود ایک آفیسر کے ساتھ لگا ہوا ہے تب ہی قاتل پیچھے سے آ کر ایک بار پھر ٹری کو مار دیتا ہے اس طرح ٹائم دوبارہ سے ریسٹ ہو جاتا ہے دوسری بار ٹری اب ڈاکٹر کی وائف پر کمانڈو بن کر نظر رکھتی ہے مگر وہاں پر بھی قاتل نے آ کر اسے مار دیا تھا پھر اگلی بار ٹری اپنی گروپ لیڈر پر نظر رکھتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہی قاتل ہے تب ہی وہ اس سے لڑتے ہوئے روڈ پر گر جاتی ہے اور اچانک سے ایک ٹرپ نے آ کر ان دونوں کو پچھل دیا تھا اور اس طرح ٹری نے ایک ایک کر کے سبھی لوگوں کے بارے میں پتہ کر لیا تھا مگر ابھی تک اسے قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا اگلی صبح جب ٹری دوبارہ زندہ ہو کر اپنے ہسٹل سے باہر آتی ہے تو اس پار اس نے کپڑے ہی نہیں پہنے تھے جسے دیکھ کر سب اعلان ہوتے ہیں یہاں پر ٹری جانتی تھی کہ شام کو وہ مر جائے گی اور یہ سب لوگ سب کچھ بول جائیں گے پھر شام کو ایک بار قاتل پھر سے ٹری کو مار دیتا ہے اور پھر جب ایک بار پھر سے ٹائم ریسیٹ ہوتا ہے وہ کارٹر کی کمرے میں جاگتی ہے اب تو ٹری کافی کمزور ہو چکی تھی اس سے چلا بھی نہیں جاتا کارٹر اسے ہسپیٹل لے کر جاتا ہے جہاں پر ایکسرمی ڈاکٹر ٹری کو بتاتا ہے تمہارے جسم میں اتنے زخم ہے اب تک تو تمہیں مر جانا چاہیے تھا ٹری کو یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے یہ ٹائم بے شک ریسیٹ ہوتا ہے مگر وہ جتنے بار بھی مرے گی اتنی زیادہ کمزور ہوتی جائے گی اور پھر شاید ایک دن وہ اسی بچہ سے مر جائے ٹری کو اب تو ڈاکٹر پر بھی شک ہونے لگا تھا کہ کہیں کاتل ڈاکٹر تو نہیں اس لیے وہ ہسپیٹل سے بھاگ جاتی ہے لیکن تب ہی کاتل نے وہاں پر آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ڈاکٹر کو بھی مار دیا تھا اور پھر وہ ٹری کے پیچھے بھاگتا ہے پھر یہ پارکنگ گریہ میں آ کر ایک گاڑی کو لے کر بھاگ گئی تھی وہ یہاں پر کافی خوش تھی کہ اس نے موت کو چکمہ دے دیا تب ہی اس کی گاڑی کو ایک پولیس والا روک لیتا ہے پھر یہ سوچتی ہے کہ اس کے پاس جن سے محفوظ چکا کوئی نہیں ہے اس لیے وہ پولیس والا اسے کہتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ نشا کیا ہوا ہے مجھے گرفتار کرنے جب پولیس والا اسے اپنی گاڑی میں بٹھا رہا تھا تب ہی ایک گاڑی آ کر پولیس والے کو ٹکر مار کر کچل دیتی ہے جو قاتل کی تھی اب قاتل جلتی ہوئی مونبتی کو روڈ پر گراتا ہے کیونکہ وہاں پر گاڑی کو پیٹرول گرا ہوا تھا جس سے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور گاڑی میں دماغہ ہو گیا تھا جس میں ٹری بیٹی تھی اس کی موت ہو جاتی ہے ٹائم دوبارہ سے ری سیٹ ہو گیا تھا اس کی آنگ پھر سے کارٹر کے کمرے میں کھلتی ہے اس پار اسے کوئی پرواہ نہیں تھی وہ کارٹر کو یقین دلوانے کے لئے کہتی ہے دیکھنا وہ قبل گیلا ہوگا اور پھر وہ لڑکا پہ ہوش ہو جائے گا جس کے بعد وہ دونوں ایک کیفے بچاتی ہیں جہاں پر ٹری کارٹر کو بتاتی ہے کہ میری اور میری موم کا برکڑے ایک ہی دن آتا ہے لیکن تین سال پہلے میری موم کی موت ہو گئی اور اسی لئے مجھے یہ دن بالکل اچھا نہیں لگتا اسی دوران ٹری کے ڈیڈ کی کال بھی آ رہی تھی تب ہی وہ ٹی وی پر ایک سیریل کلر قاتل کی خبر دیکھتی ہے جس نے بہت سے معصوم لوگوں کو مارا تھا اس کا علاج انہی کی ہسپٹل کیمپس میں چل رہا تھا ٹری کو اب لگتا ہے کہ یہی قاتل ہے وہ اس کے پیچھے ہسپٹل جاتی ہے شہاں پر وہ کمرے سے گارڈ تھا اس نے سیکیورٹی گارڈ کو بھی مار دیا تھا تب ہی وہ پیچھے سے آ کر ٹری پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ٹری اس کی گن کی گولیوں سے بچتے ہوئے بھاگ گئی تھی اس بار اس قاتل نے اپنا ماسک پی اتار دیا تھا ٹری کو یہ تو پتہ چل دیا تھا کہ قاتل کون ہے تب ہی جب وہاں پر کارڈر جب اس کو بچانے آتا ہے تو اس قاتل نے کارڈر کی گردن دور کر اسے بھی مار دیا تھا ٹری بھاگ کر ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہے اور پیچھے سے آ کر اس نے قاتل پر حملہ کر دیا تھا مگر ٹری یہاں پر یہ سوچتی ہے کہ اگر آج وہ نہ مری تو ٹائم ریسٹ نہیں ہوگا اور وہ کارڈر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھو دے گی اس لئے وہ ایک ٹاور سے کوتھ کر اپنی جان پر دیتی ہے جس کے بعد ٹائم دوبارہ سے شروع ہوتا ہے وہ کارڈر کے کمرے میں جاگتی ہے جہاں پر کارڈر کو زندہ دیکھ کر وہ بہت خوش تھی اس پار تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا وہ اب ہاسپل جا کر لوری سے بھی معافی مانگتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتی تھی ڈاکٹر سے بھی اس نے اپنے چکر افیر کو ختم کر دیا تھا جس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ بھی بھانا کھا دی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے کہ وہ انہیں کب سے اگنور کر رہی تھی شام کو وہ اپنے قاتل سے لڑنے کے لئے تیار تھی وہ ہاسپٹل جاتی ہے جہاں پر وہ سیکیورڈی پر گن کر کے اسے جانی کا کہہ رہی تھی تاکہ وہ جا کر صحیح وقت پر پولیس کو بلا لائے خیر وہ اس قاتل کے کمری میں جا کر سیدھا اس پر گولی چلانے والی تھی مگر گن کی سیفٹی آن تھی جس سے گولی نہیں چلتی تب ہی وہ آدمی قاتل پری کو پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے لائٹسپیک بند ہو گئی تھی اب ٹری پیچھے سے آ کر اس قاتل پر گولی چلا دیتی ہے جس سے وہ وہی پر مر گیا تھا رات میں وہ اور کارٹر اس کا بہت دے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ لوری کا بنایا ہوا کپکے کھا کر سو گئی تھی مگر یہ کیا ایک بار پھر ٹائم ریسیٹ ہو چکا تھا وہ پھر سے کارٹر کی کمرے میں جاگتی ہے ٹری نے اپنے قاتل کو ڈھون لیا تھا تو اسے اب ٹائم لوپ سے باہر آ جانا چاہیے تھا مگر ابھی بھی وہ ٹائم لوپ میں ہی پسی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اصل کاتل ابھی تک ملا ہی نہیں تھا اس لئے جلدی سے وہ اپنے ہوسٹل جا کر کپڑے پیک کرنے لگتی ہے وہ لوری سے کہتی ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں لوری اس کے لئے کپکیک لے کر آتی ہے جسے وہ دیکھ کر کہتی ہے نہیں میں نہیں کھا رہی یہ پچھلی رات میں لکھایا تھا تب یہاں پر ٹری کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کل وہ اپنی نیند میں ہی مر گئی تھی اس کپکیک میں زہر ملا ہوا تھا اور اصلی کاتل کوئی اور نہیں بلکہ اسی کے ساتھ رہنے والی لڑکی لوری ہے وہ سوچتی ہے کہ باقی کے دن جب لوری ٹائم کے ریزٹ ہونے پر اس کے لئے کپکیک لائی تب تب اس نے وہ کیک نہیں کھایا جس وجہ سے لوری نے اسے ماس پہن کر مارنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس آدمی کی نرس تھی جسے ٹری نے اپنا کاتل سمجھ کر مار دیا تھا اس لئے اس نے اسے اپنا ماسک اور کپڑے پہنا دیئے تاکہ ٹری کو ایسا لگی کہ کاتل وہی آدمی ہے اور ہمیشہ اسی ٹائم لوپ میں پھسی رہے میں یہاں پر ٹری لوری سے کہتی ہے اچھا تم اپنا بنایا ہوا کبکہ مجھے کھا کر بتاؤ مگر وہ ایسا نہیں کرتی اور یہاں پر حیران تھی کہ ٹری کو اس کے بارے میں پتا کیسے چلا جب ٹری یہاں سے جانے والی تھی تب ہی لوری پیچھے سے بالوں سے ٹری کو پکڑ لیتی ہے یہاں پر اس کا اصل چہرہ ٹری کے سامنے آ گیا تھا وہ ٹری کو اس لیے مارنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسی داکٹر کو پسند کرتی تھی جو ٹری کے پیچھے پڑا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ٹری کو ختم کرنا چاہتی تھی اس کے اور ٹری کے درمیان میں کافی نڑائی ہوتی ہے ٹری لوری کے بنائے ہوئے ہی کبکے کو اس کے موں میں ڈال کر اسے کھڑکے سے دھکا دے دیتی ہے آخر کار اس نے اصل کاتل کو مار دیا تھا آخر میں ہمیں ٹری اور کارڈر دکھا جاتے ہیں جہاں پر کارڈر اسے اپنے ساتھ رہنے کا کہہ رہا تھا اب یادین شروع ہو چکا تھا ٹری آخر کار اپنے درد لوپ سے باہر آ گئی تھی وہ کارڈر کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی یہ فلم بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے